اس طرح کا ایس ایم ایس بھی چل رہا ہے کہ پندرہ رمضان جمعہ کا دن ہو تو ایک عجیب و غریب آواز آئے گی تو جو ای آواز سنے اسے چاہیے کہ فوراً سجدے میں گر جائے استخفار پڑے اس طرح کے ایس ایم ایس چل رہے ہیں اس حوالے سے کچھ اشارت فرمائے مادنی چینل کے ناظرین کی بھی تشویش دور ہوگی اور ہمارے بھی علم اضافہ ہوگا دیکھیں سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت رضی اللہ عنہ سے فتاور زویہ میں اس حوالے سے سوال ہوا ہے لیکن جو ایس ایم ایس چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی ہے اصل جو سوال ہوا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے وہ اس طرح سوال ہوا تھا کہ کوئی حبتناک بات جو آنے والی ہے پندرہ رمضان کو کہ جمعہ کی رات کو ایک حبتناک آواز آئے گی اب یہ تصور جمع کہ شاید آلہ حضرت کے دور کے اندر جس وقت سوال ہوا اس وقت پندرہ رمضان جو ہے وہ جمعہ کے دن آ رہی تھے تو شاید اسی جمعہ کوئی آواز آئے گی یعنی سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ پندرہ رمضان کو جو آلہ حضرت سے سوال کر رہا ہے اسی پندرہ رمضان کو یہ حبتناک آواز آئے گی اور یہ مسئلہ کھڑا ہوگا تو سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا یہ حدیث پاک مسند و شاشی کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ آئے گی تو صحیح ایسا ہوگا کہ پندرہ رمضان کو یہ بات واقع ہوگی لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی رمضان میں جو ہے وہ پندرہ رمضان اگر جمعہ کو ہوتی ہے تو اسی میں آئے گی آپ فرماتے ہیں کہ جب آئے گی تو وہ رمضان ہی ہوگا جس کی پندرہ بھی جمعہ کو ہوگی اس سال زلزلے کسرس سے ہوں گے اولے کسرس سے پڑھیں گے پندرہ بھی شب رمضان شب جمعہ ایک دھماکہ ہوگا تیز آواز آئے گی پندرہ بھی شب ہوگی اس میں پہلے آواز آئے گی پھر صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھاڑ سنائی دے گی حدیث میں آیا کہ اس تاریخ کو نماز پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کوار بند کر لو دروازے بند کر لو جتنے روزن یعنی روشندان وغیرہ ہوں ان سب کو بند کر لو کان بن کر لو پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عز و جل کے لئے سجدے میں گرو اور کہو سبحان القدوس سبحان القدوس ربون القدوس یہ الفاظ کہو جو ایسا کرے گا نجات پائے گا جو نہ کرے گا حلاق ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا مضمون ہے اس میں یہ تائین نہیں کہ کس سن میں ایسا ہوگا جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پچانس دفعہ زیادہ یہ ہے کہ پندرہ رمضان جمعہ کے دن ہوگی تو یہ فرمایا کہ یہ نہیں سن کے اندر ہوگا کہ چودہ سو چھتیس سن حجری کے اندر ایسا ہوگا ایسا نہیں بلکہ فرمایا کہ ایسا ہوگا قرب قیامت میں اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا آپ فرماتے ہیں کہ بہت رمضان گزر گئے جن کی پہلی جمعہ کو تھی پہلی جب جمعہ کو ہوگی تو پھر پندرہ بھی جمعہ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گزریں گے ہاں جو خبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے تو جب کبھی ہو اللہ تعالیٰ سے خوف و امید ہر وقت رکھنا چاہیے ممکن ہے کہ اسی رمضان اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا ممکن ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ اسی رمضان کے اندر ایسا ہوگا تو جب ایسا ہو تو بندے کو پھر یہی کرنا چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراں گھر کے اندر داخل ہو کے دروازے وگرہ بند کرے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرے سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس یہ پڑتا ہے